اسلام علیکم دوستو امید کہتا ہوں فٹ فٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کا حوث محمد راشد ہے جہاں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو کماد کے بارے میں اور بہاریا کماد کی کاشت جلت شروع ہونے والی ہے تو اس سے پہلے اس کے لیے کیا ضروری ہدایت ہونی چاہیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ویڈیو کا خاص باقاعدہ طریقے سے کرنے سے پہلے سب دوستوں سے ریکویسٹ ہیں یہ چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پرس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کماد یعنی شگرکین کنہ اس کے بہاریا کی کاش کا وقت قریب ہے اور کاش سے پہلے کاشکاروں کو کن باتوں کا ہے خیال کرنا چاہیے اس پہ آج کے ٹاپک پہ بات کریں گے سب سے پہلی بات بہاریا کماد کی کاش اور اس کے بیچ کے انتخاب کے وقت ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے کماد کی سوئنگ کے لیے جو بیچ کا انتخاب ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے بیچ ایسی جگہ سے سلک کرنا ہے جہاں بیماری نہ ہو اور ایسی فصل سے بیچ لیں ایسی کھیتوں سے بیل لیں جہاں مکمل بیماری نہ ہو ایسی کوئی بھی بیماری نہ ہو جس میں سے رترگہ جیسے کہتے ہیں جیسے روٹ روٹنگ کہتے ہیں اور یا کوئی بھی ایسی فصل جو کورے سے انفیکٹڈ ہو اس فصل سے تو بلکل آپ بیچ مت لیں کہنے کے مطلب ہے کہ آپ نے بیچ کا انتخاب ایسی کھیتوں سے کرنا ہے جہاں کسی قسم کی بھی بیماری نہ گزری ہو دوسری اہم بات جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بیچ کا انتخاب ایسی سے پہلے آپ نے گننے کی آنکھوں کا اچھی طریقے سے معاینہ کر لیگا ہے اس میں کسی قسم کی بیماری تو نہیں ہے دیسری اہم بات جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو بھی ٹکڑے آپ کاٹ رہے ہیں اس میں آپ نے کم از کم دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ہر ایک کے اندر کم از کم دو سے تین آنکھیں موجود ہونی چاہئے ہیں تیسری اہم بات جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے جی وہ آپ نے گننے سے جب بھی آپ نے کھوری اتارنی ہے تو وہ ہاتھوں سے اتارنی ہے وہ کسی بھی اوزار سے نہیں اتارنی ہے کسی درنتی وغیرہ سے نہیں اتارنی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اکثر آنکھیں زخمیں ہو جاتی ہیں بیچ کا انتخاب ہمیشہ آپ نے لیری کی فصل سے کرنا ہے اپنی کوشش کرنی ہے کہ ہمیشہ مونڈی فصل سے آپ نے فصل بیچ کا انتخاب نہیں کرنا بیچ کے لیے ہمیشہ گننے کا اوپر والا حصہ استعمال کریں کیونکہ اس کی جو جرمینیشن ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اس کا حقاب بہت بہترین ہوتا ہے باقی حصے کو آپ اپنے استعمال بھی لیے بیچ تیار ہونے کے بعد اس کی سوئنگ میں یا اس کی بہائی میں ٹائم نہ ضائع کریں اس کو جل سے جل اس کی بہائی کریں اگر کسی وجہ سے اس کی بہائی لیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو کھوری میں ڈھام دیں اور وقفے وقفے سے اس کو پانی دیتے رہیں تاکہ وہ خوشک نہ ہو بیچ لگانے سے پہلے اس کو فنجسائٹ کے محلول میں تین سے پانچ مرد تک لازمی بکویں اس سے ہر قسم کی بیماریاں جو بیچ کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ٹرانسپرانڈ نہیں ہوتی اور انہیں بجائی کے بعد کوئی مسئلے نہیں آتے ہیں سموں کی تعداد کی بارے میں اگر بات کی جائے تو فی اکڑ آپ کو دو آنکھوں والے سمیں آپ کو کم از کم تیس ہزار ضرورت ہوں گی اور اگر تین آنکھوں والے سمیں آپ استعمال کر رہے ہیں پھر آپ بیس ہزار کی تعداد فی اکڑ میں استعمال کر سکتے ہیں یہ ہے بروقت کاش کے لیے یہ تعداد آپ کم از کم سو سے ایکسو بیس من گنے سے حاصل کر سکتے ہیں اگر ٹائم سے آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو پھر کم از کم دس سے پندرہ فیصد تک گننے کی تعداد کو بڑھانا ہوگا تاکہ آپ اچھی پیدوار حاصل کر سکیں کیسے جرمنیشن ایفیکٹ ہوتی ہے جرمنیشن ایفیکٹ کو بچانے کیلئے آپ کو دس سے پندرہ فیصد گننے کی تعداد کو بڑھانا پڑیں یہ تھی جی آج کی اہم ضروریات جو بہار یا کاش کے لیے لازمی تھی اور کاشکاروں تک یہ بات پنچانی بھی لازمی تھی تاکہ وہ ان باتوں کا خیال رکھ سکیں اور وہ اچھی فصل حاصل کر سکیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیس تھمپ اپ کریں اور شیئر کریں اپنے بھائیوں کے ساتھ تاکہ ان تک یہ ساری فرمیشن بہنچے ایک نئی ویڈی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگا انشاءاللہ دوم یاد رکھیں السلام علیکم